دیش بھر میں نورات کا تیوہار دھم دھام سے منع آئے چاہ رہا ہے اسمی اور نومب پر ماں کے دربار اور مندروں میں وشے سجاوٹ کی گئی اس بار ماں شکتی کے دربار میں لگی چھانکیوں میں نئی تھیمز دیکھنے کو ملی نورات پر آنوں کے انداز میں ماں کے دربار سجائے گئے دیش میں کستانوں پر اس بار سرجیکل سٹائیک کی چلتی چھانکیاں بھی نصر آئیں نوراتر کو لے کر پورا دیش ماں کی بھکتی کے رنگ میں رنگہ نظر آ رہا ہے پورب ہویا پشم، اتر ہویا دکشن، دیش کے کونے کونے میں ماں کی چھانکیا اور پنڈال سجائے گئے ہیں وہیں اسٹمی اور نومی پر ماں کے دربار اور مندروں میں وشے سجاوٹ کی گئی ہے اس بار ماں شکتی کے دربار میں لگی چھانکیوں میں نئی تھیم دیکھنے کو ملی ہے نوراتر پر انوکھے انداز میں ماں کی دربار سجائے گئے ہیں ایلوسی پار سرجیکل سٹائیک کے بعد دیش بھر میں اس کا نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے ہر اور درگا اوچسف کی دھوم کے ساتھ ہی سرجیکل سٹائیک کی چھانکیاں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے زیادہ تر درگا اوچسف سمیتیوں نے اس بار دیش بھکتی ترنگا بھارت ماتا گوہتیا جیسے وشیو کو جھاکیوں میں اتارا ہے بھارت پاک کے بعد چین کی تکھل بھی کئی جھاکیوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے لوگوں میں اس بار جھاکیوں کو دیکھنے کا زیادہ اوچسار دیکھنے کو ملا وہیں اس بار مدھو پردیش کی رازدھانی دھوپال میں مادرگا کی جھاکیوں میں بھارتی سینہ دوارا پاکستان میں آتنکوادی ٹھکانوں پر کی گئی سرجیکل سٹائیک کی چھلک بھی دیکھنے کو ملی جھاکیوں میں بھارتی جوانوں دوارا کی گئی سٹائیک کی شاندار پرستوطی دی جاری ہے ساتھی جھاکیوں میں بھارت ماتا کی رکشہ کا سنکلپ لیا جارہا ہے پوری حملے میں شہید ہوئے زبانوں کے فوٹو بھی لگائے گئے ہیں اور بھارت ماتا کے ان سپوٹوں کو نمن کرتے ہوئے شردھانج لی دی جارہی ہے اس کے علاوہ شردھانج لی دی جارہا ہے کہ وہ چینی وستو کا بہشکار کرے اور بھارتی وستو کو توجہ دے جوالپور میں بھی سیول لائن میں باگہ بوٹر کے بار دیو تال کے پہاڑی پر نوین درگا اتصف سمیتی دوارا سرشکل سٹرائک کا پورا درشب بنایا گیا ہے یہاں وہ ہیلیکاپچر بھی نظر آ رہا ہے جس میں بھارتی سینہ اترتی ہے اور خوفیہ طریقے سے آتنکیوں پر ٹوٹ پڑتی ہے اس جھاکی کو دیکھنے ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ پہنچ رہے ہیں شام ہوتے ہی لائٹنگ کے ساتھ آتنکیوں کا خاتمہ لوگوں کو کافی لبھا رہا ہے سینڈرل کولکتہ کی تارا چند دتا گلی کی درگا پوچھا بھی کافی چرچے میں ہے یہاں کا پنچال بالاکوٹ یہ سٹرائک کی تھیم پر بنایا گیا ہے اس کے لیے لڑاکو بیمان کے موٹر تیار کر اسے پنچال کے اوپر بھارت پاکستان علاقے میں دشمنوں پر اٹیک کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے اس پنچال میں سچکر یہ سٹرائک کے بیچ بھارتی بھائی سینہ کی جواباج ونگ کمانڈر ابھیرندر بھی نظر آئے وہیں 36 گھڑ کے بلائی پاور ہاؤس لال میدان میں مئیہ رانی کا ماتی دربار تیار کیا گیا ہے اس میں پلاسٹک کا کوئی اپیوگ نہیں کیا گیا اس ساٹھ فیٹ اوچے دربار کو تیار کرنے میں قریب 30,000 مٹی سے نرمیت کلھڑ کھپر کھپرا کلش اور مٹکی کا استعمال کیا گیا ہے اس میں کمہاروں کو بھی روزگار ملا کئی جگہ سامچک اور مارمک مدے بھی جھاکیوں میں دیکھنے کو ملی پنڈال میں چرچت جھاکیا کے ذریعے پریعاورن سنرکشن ناری کا سممان, نشا مکتی, پرمپراؤں سے سریجن, گلوبل وارمنگ سے بشنے کے اوپائے بال مجدوری روکنے, جل جیون, چندریاں ٹو, دیش بھکتی دیش کے رکشا کو لے کر سندیش بھی لوگوں کو دیا جا رہا ہے وہیں درگا پوچا کو لے کر دیش کے رازدھانی دلی میں بھی رونک دیکھنے کو مل رہی ہے درگا پوچا کیلئے مشہور دلی کے چترنچن پارک میں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بہت ہی سندر طریقے سے پنڈال سجائے گئے ہیں جس میں ماں درگا کی بھاوی پرتیما کا وشیز ساج شرنگار کیا گیا ہے پوری دیش بھر میں درگا پوچا کی دھوم نظر آ رہی ہے نوراتری کی دھوم کے ساتھ ساتھ درگا پوچا کی بھی رونک نظر آ رہی ہے جہاں پوری دیش بھر میں گربہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے ڈالیا نائٹ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے وہی یہاں پہ درگا پوچا سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے درشکو اس وقت میں ہوں دلی کے سی آر پارک میں اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ دلی کا سی آر پارک بہت ہی فیمس بینگولی کلچر کا ایک ایسا بیک گراؤنڈ یہاں پہ ہے جہاں پہ ہر گلی گلی میں درگا پوچا کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے پر اس وقت میں ہوں سی آر پارک کے میلا گراؤنڈ میں جہاں پہ یہ بھاوے نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں درگا پوچا کی جب بھی بات سامنے آتی ہے تو درگا پندال اور درگا ماں کی مورتی من موہ لے لکتی ہے من جیت لیتی ہے تو آپ کو دکھانا چاہوں گے کہ یہاں پہ کس طریقے سے درگا ماں نظر آ رہی ہے بھاوے روپ میں درگا ماں کی مورتی کی بات کرے تو درگا ماں ساکشات دیوی کی روپ میں یہاں پہ وراجمان کرائے گئی ہے مانو انہیں دیکھ کے لگ رہا ہے کہ دیوی ماں سچ مجھ اپنے بھکتوں کو یہاں پہ درشن دے رہی ہے درگا ماں تا کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں جب بھی بھی پندال میں جاتے ہیں کہ گنپتی جی کو وراجمان کرائے جاتا ہے ان کے ساتھ لکشمی جی بھی ہے تو گنپتی جی اور لکشمی جی کا بھی جو سوروپ ہے وہ بہت ہی پیارا نظر آ رہا ہے دونوں بھگوان بہت ہی سندر نظر آ رہے ہیں درگا ماں بیچ میں نظر آ رہی ہیں درگا ماں کے ساتھ ساتھ آپ سرشوٹی ماتا کو بھی یہاں دیکھ سکتے ہیں انہیں بھی وراجمان کرائے گیا ہے سرشوٹی ماتا کے ساتھ ساتھ کارتی کے جی بھی وراجمان یہاں پہ ہوئے ہیں تو درگا پوچا ایک ایسا تیسٹیبل ہے درگا پوچا ایک ایسا تہوار ہے جس کا انتظار لوگ کافی ٹائم سے کرتے ہیں خاص کر کے بنگال میں جو رونک آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اسی طرح کی رونک آج کل اور یا یوں کہیں دلی میں بھی ٹرنٹ سا بن گیا ہے لوگ اس کو بہت ہی زیادہ سیلیبریٹ کرتے ہیں کیونکہ سیار پارک ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ بنگولیز بہت زیادہ رہتے ہیں پر آج کل تو آپ بنگولی ہو یا کسی بھی کار سے بیلونگ کرتے ہیں درگا پوچا کو ہر لوگ بہت ہی زیادہ سیلیبریٹ کرتے ہیں نوراتر میں نو دنوں تک ماتا رانی کی پوچا ارشنا کی جاتی ہے پورے نو دنوں تک رونک دیکھی جاتی ہے اور یہ رونک بہت زیادہ تبدیل ہو جاتا ہے سپتمی، اسٹمی، نومی اور اسے کے ساتھ دشارہ میں ماتا کی ویدائی ہو جاتی ہے یہ بھا ویروپ دلی کا ہے جو کی سیار پارک کا ہے کیمرپرسن راحل دیو کے ساتھ میں پوچا آر نائن ٹی وی بلی